کراچی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی حالی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر کیا وجہ ہوئی کہ تحریک انصاف اس طرح لوگوں کو نہیں نکال سکی جس طرح ان کو نکالنا چاہیے تھا یہ ڈسپوائنمنٹ کیوں ہوئی جماعت اسلامی لیڈ لے گئی پیپلز پارٹی لیڈ لے گئی کہیں کمی رہ گئی پہلے تو کراچی میں الیکشن ہوا ہی نہیں اگر اسی طرح کے الیکشنز کروانے ہیں تو فائدہ ہی نہیں الیکشنز کروانے کا الیکشنز کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جو چوئس ہے جو عوام جس کو پسند کرتے ہیں تو وہ ان کو ووٹ دینا چاہیے اور ان کو اوپر آنا چاہیے تو جس الیکشن کے اندر وہ پارٹی جیت جائے جس کی کراچی کے لوگ نفرت کرتے ہیں کیونکہ کراچی کو تو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے خان صاحب جس وقت یہ گولیوں کا بچھار شروع ہوا کنٹینر پر what were you thinking کہ کیا ہو رہے ہیں and did any agency inform you کہ یہ ہو سکتا ہے خان صاحب آج نہ جائیے گا دیکھیں threat تو تھی مجھے میں ہر روز صبح جاتا تھا یہ سوچ کے جاتا تھا کہ میرے پر کچھ attack ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے پہلے سی پتا تھا انہوں نے سازش کی جس میں ہماری agency کا ایک بڑا اوپر senior officer تھا پھر یہ رانہ سناولہ اور یہ شباز شریف یہ تینوں نے مل کے plan کیا تھا اور یہ پہلے شروع کیا ایک ویڈیو ریلیس کی اس ویڈیو کو پھر ایک وقار ستیہ اس نے جا کے اٹھایا کہ عمران نے توہین عدالت کی paid ads چلائے گئے paid ads کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے آپ کے لائف میں بہت بڑا change آیا ہے ایک spiritual journey آپ نے شروع کی ہے i want you to tell the people of Pakistan especially جو youth ہے آپ کی follower اس سے کیا change آیا ہے اور یہ change کیوں آیا ہے آپ کے اندر جزبن دیکھیں جو change ہے نا جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں نا change تب آنا شروع ہوتا ہے ایمان انسان کے اندر change لاتا ہے جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخرت ہے change تب آتا ہے انسان میں اور وہ change کیا ہوتا ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے subscribe کریں اور bell ڈبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیسوین منظور اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی خصوصی انٹرویو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں باتیں بہت ہوں گی اس میں اور اس لیے بھی کیونکہ میں اس شخصیت کو ان شخصیت کی development کو ان کو بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں یعنی کہ ایک بہت بڑا اور strong اور long relationship رہا from a media person to this person who became the prime minister of پاکستان and obviously جو اب polls بتا رہے ہیں تو وہ future بھی ہمیں کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے آپ سب کو پتا تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں آج ہم موجود ہیں زمان پارک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے عمران خان صاحب former prime minister of پاکستان اور پاکستان کے اس وقت سب سے popular leader chairman طریقہ انصاف بھی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم جی شکریہ خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا آپ کے ساتھ بہت سارے انٹرویوز ہو چکے ہیں میرے تو ہو ہی چکے ہیں ویسے public media کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے ہو رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی نئی خبر نکلتی ہے لیکن since I have traveled from Karachi تو میں پہلے Karachi سے شروع کرنا چاہتی ہوں Karachi کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں کہ یہ ابھی حالی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر کیا وجہ ہوئی کہ تحریک انصاف اس طرح لوگوں کو نہیں نکال سکی جس طرح ان کو نکالنا چاہیے تھا کیونکہ Karachi ایک بہت بڑا آپ خوچ کہتے ہیں میشت ہے ہب ہے سیونٹی پرسنٹ ایکانومی جنریٹ ہوتی ہے and people of Karachi have again and again voted for you because they truly want a change آپ کو پسند کرتے ہیں دل سے آپ کو چاہتے ہیں چنگلوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں یہ disappointment کیوں ہوئی جماعت اسلامی لیڈ لے گئی people's party لیڈ لے گئی کہیں کمی رہ گئی دیکھیں جزمن پہلے تو Karachi میں election ہوا ہی نہیں یہ اگر اسی طرح کے elections کروانے ہیں تو فائدہ ہی نہیں elections کروانے کا کہ elections کا basically مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جو choice ہے جو عوام جس کو پسند کرتے ہیں جس جماعت کو جن candidates کو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں represent کریں گے تو وہ ان کو vote دینا چاہیے اور ان کو اوپر آنا چاہیے تو جس election کے اندر وہ party جیت جائے جس کی Karachi کے لوگ نفرت کرتے ہیں کیونکہ Karachi کو تو انہوں نے خندر بنا دی ہے Karachi تو رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں رہی جو یہ people's party کی corruption نے کیا ہے Karachi کیا سارا سندھ کے اندر یہ حال ہے سندھی خندر بن چکا ہے میرا مطلب سندھ تو مجھے ایسے لگتا ہے کوئی کچھ عبادی بن گئی ہے سارے پاکستان میں میں پچھلے 26 سال میں سارا پاکستان پھیرا ہوں تو میں نے جو سندھ کے حالات دیکھے ہیں اور Karachi کے اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیں نیچے جاتے دیکھے ہیں کیونکہ جس سطح کی corruption ہے people's party میں نہ کوئی ان کے اندر کوئی یعنی بے شرمی سے چوری کرتے ہیں تو Karachi کے لوگ تو سب سے زیادہ شعور والے لوگ ہیں تو Karachi کیونکہ ان کی بڑی political لوگ ہیں یا ہمیں پشتون ہے جو اکثریت ہے میں Karachi کی بات کروں یا اردو speaking ہے ان میں بڑا شعور ہے تو وہ کیسے people's party کو elect کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک پورا پولیس administration دھاندلی election commission یہ مل کے یہ مزاق کی ہے یہ election نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس کو annul کرنا چاہیے کیونکہ یہ public representing نہیں کرتا public opinion جہاں تک تحریک انصاف ہماری اپنی performance ہے میرے ہماری جو جو local body election ہوتا ہے اس کے اندر خاص طور پہ آپ کی تنظیموں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے وہ چھوٹا election ہو رہتا ہے محلہوں کا جی تو اس میں ہماری جو تنظیم ہے وہ اس سطح کی performance دے نہیں سکی یا بن سکی جو کہ local government میں دھانلی کے باوجود جیتی جس طرح پنجاب میں ہم جیتے تھے by elections انہوں نے پوری دھانلی کی پنجاب کے اندر government کی تھی حمزہ کی تھی لیکن ہماری جس level کی local organizations حالانکہ اس سے بہتر ہونی چاہیے لیکن وہ اس طرح public نکلے کہ دھانلی کے باوجود ہار گئے وہ خان صاحب میں ایک شورٹ question اسی سے جوڑ دیتی ہوں آپ نے کے پی لے لیا مطلب ہے elections کے تھو people vote for you they believe in you by the way I went to Peshawar I saw there was a tremendous change mashallah شہر میں I agree کراچی کھنڈر بن چکا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اب پنجاب بھی لے لیا کیونکہ آپ خود بھی یہاں موجود ہیں اور آپ نے خود آپ کی presence سے خان صاحب بہت فرق پڑتا ہے میں کراچی کے لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ کرتی ہوں please come to کراچی for some time اس کو بھی اپنا ایک mini اڈا بنا لیں نا چھوٹا سا وہاں time دیں تاکہ یہ سارے issues ختم اور ہمیں بھی کوئی relief ملے ہماری بھی کوئی سنوائی ہو انشاءاللہ جی جب میں یہ ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ تو میں نے سندھ کراچی بھی لیکن سندھ کے اندر جانا ہے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اس وقت مظلوم لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جن کی جب لوٹا جا رہا ہے جن کو میں ہونسٹی یہ ورڈ use کرتا ہوں جن کو لوٹا جا رہا ہے اور بے شرمی سے لوٹا جا رہا ہے میں مجھے یاد ہے میں نے ایک جب میں پرائم منسٹر تھا میں میٹنگ کر رہا یہ construction کے اوپر کہ نوکریہ ملے ہیں وہ construction انڈری سے تیس سور فیکٹری انڈسٹری چل پڑتی ہیں تو میں نے جب پوچھا سندھ کا چیف پرنسٹر بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو عباد ہے جو کہ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ایک بیلڈنگ جو پرمیشن دیتا وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے میں پرائم منسٹر پوچھ رہا ہوں کہ وہ construction والے سے کہ آپ کی construction سارے پاکستان میں شروع ہو گئے کراچی میں کیوں سلو ہے اس کے سامنے چیف سیکٹری کے سامنے کہا کہ یہ جو بیلڈنگ construction والے ہیں یہ تین کوڑ اوپیائے ایک اجازت کے دیتے ہیں چیف سیکٹری کے سامنے کہ جی وہ جو وہ ادھر سے میسیج آئی and the audacity to say it in front of the prime minister of پاکستان prime minister اور میری ساری اوپر بیٹھے بیٹھے وہ ہیں اور اس کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بعد وہ یہ جی تین کوڑ اوپیائے ہارٹ پرمیشن کا لیتا ہے اب ادھر سے میسیج آئی وہ جو جو پرمیشن دینے والا تھا گارمنٹ سارویٹ اس نے بعد میں میسیج کہ جی میں نہیں یہ اوپر زرداری سسٹم کی طرف جاتا ہے پیسہ کہ وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ اوپر جاتا ہے جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں تو اتنی بے شرمی سے جو پیسہ بناتے ہیں اور مظلوم لوگ ہیں جن کو یہی ڈرنا مارنا ایف آئی آر ان کے غنڈے ہیں ان کو یعنی اتنے ظلم کر کے کراچی کو کنٹرول سند کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور الیکشن میں اس طرح انہوں نے دھان لی کیے ہے اور یہ الیکشن کمیشن سوئی ہوئی ہے انہوں نے پچیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر او نے کہا تھا دسکہ کا الیکشن ہوا پچیس پولنگ سٹیشن میں اس نے کہا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہوا اس نے سارے الیکشن کروا دیا پھر سے یعنی یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے ساڑھے تین سو پولنگ بوٹس تھے پچیس کے اوپر بجائے ان کے پر پولنگ کا الیکشن انال کر دیا اور یہاں جو الیکشن اس سے پہلے ہوا تھا پھر سندھ کے اندر الیکشن ہوا تھا اس کے اندر جو ان کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی دوسرا میں انشاءاللہ سندھ بھی جاؤں گا اور اپنی جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم بہتر کریں کراچی میں اور سندھ میں بھی انشاءاللہ بلکل کریں خان صاحب کراچی انہوں ناؤ وہ ایک بوائلنگ پوٹ تک پہنچ گئے یہ لوگوں کا سبر پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے خان صاحب الیکشن کمیشن پتہ نہیں کل کیا فیصلہ کرتا ہے الیکشن کمیشن بدقسمتی سے اس کو ہونا چاہیئے تھا نیوٹرل امپائر الیکشن کمیشن تو ایک اس طرح نون لیگ اور پیچھے سے ان کو جو ہینڈلرز ہیں وہ اتنا کنٹرول ہیں کہ ہمارے آٹھ یا نو دفعہ انہوں نے خلاف مطلب انہوں نے غلط فیصلے کی میرے اوپر توشہ خانہ کیس ہے وہ یہ لے کے بیٹھا ہوا الیکشن کمیشن پھر کوئی فورن فرن فرن چینج کیا تو پروہیبیٹیو فرن آگئی باقی پارٹیز کے سنتے نہیں توشہ خانہ کا عدالت نے پوچھا جی باقیوں بتائیں ریکارڈ توشہ خانہ کا انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ہے یہ بتا نہیں سکتے اور گھر لے گئے ہوں گے اور گاڑیاں لی ہوئی ہیں زرداری نے بی ایم ڈوی پتہ نہیں کیا جو ساری اللیگل ہے نواز شریف نے گاڑی لی ہوئی توشہ خانہ سے اس کی کوئی بات نہیں کہ رہا وہ امران خان کی گھڑی جو میری اپنی گھڑی میں نے بیچی ہے اس کے اوپر انہوں نے سارا توشہ خانہ یہ گمبر نے مل کے ہینڈلرز نے مل کے یعنی ایک اتنا بڑی چیز بنائی اور وہ پھٹا پہاڑا نکلا چوہ ہے یعنی اس میں سے ہے ہی کچھ نہیں لیکن جدر ہے جدر انہوں نے گاڑیاں نکالی ہیں اور توشہ خانہ کا ریکارڈ جب مانگا عدالت نے انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ ان باقی پارٹیز کا بھی ساتھ سنیں ہم تو سارے دیتے جا رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ ہے چالیس ہزار کا ڈونر بیس دکھا دی ہے لیکن جنہوں نے بتائی نہیں سکتے کہ پیسے کدھر سے کٹے ہوں ان کے کیس نہیں سنے خان صاحب اس لئے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج بارہ عرب کی منی لانڈرنگ بھی معاف ہو گئی سلمان شعباز شریف صاحب کے بیٹے سلمان کی دیکھیں جزبین جو ہو رہا ہے پاکستان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ہم اتنے گرے نہیں جتنے آج گر چکے ہیں کبھی ہماری معیشت اس کرائسس میں نہیں جو آج گری ہے کبھی لوگوں کو اس ملک سے مایوسی اتنی نہیں جتنی آج ہے آٹھ لاکھ ہمارے نوجوان پڑے لکھ کے پروفیشنل چھوڑ کے چلے گئے ملک سات مہینے میں کبھی قانون کی بالا دستی کی دھجیا نہیں اڑائی گئی جو آج گئی یعنی کسی محذب معاشرے میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے صاحب اقتدار جن کے اوپر ارب اور روپیہ کے کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ ہمارے دور کے نہیں پیسہ خرج کر کے بیرونی سازش جس میں آرمی چیف پورا ملا ہوا تھا بلکہ تھا ہی آرمی چیف سات اس نے سب کو ملایا انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھایا انہوں نے آتے ساتھ ہی اسیمبلی میں سارے اپنے کرپشن کے کیسز قانون پاس کے نیب کی امنی منٹ چینج کر کے ماف کروالی اسی کا تو آپ پر پر پیسر ڈالا کرتے تھے کانون آپ کے دور میں ہو جائے تا کہ ان کو صفائی کر میرے اوپر یہی جنرل باجوا بھی بار بار کہتے تھے کہ اکانومی کے اوپر زور لگائے اتصاب کو بھول جائیں کیوں پوچھا نہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نہیں لیکن آپ کہتے نا کہ میں تو آئے ہوئے تھے ساب کے نام پر اور آپ نے پورے پاکستان کو کنونس کیا اور جنرل باجوا نے کتنی میڈیا کے لوگوں کسی لگاتے ہوئی ایک جنرل باجوا تھے ایک تھے ایک ایک پہلے جنرل باجوا میڈیا انہوں نے ثابت کیا نواز شریف کی پینما کی جس کی وجہ سے نواز شریف آج تک معاف نہیں کر رہا جنرل باجوا کو دماد نے آج بولا ہے دو دن پہلے تو انہوں نے پہلے بتایا کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں یہی ثابت کیا جا رہا تھا پاکستان کی ایجنسیز نے یہ کتنے کرپٹ ہیں ہمیں بتایا جا رہا تھا سب کو اور پھر انہی کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا اور پھر ہمیں کہا کہ ان چوروں کے پیچھے لگو یوٹرن کر کے اس وقت ہے یوٹرن پہلے وہ کرپٹ تھے اب آگے وہ حکمران اور ہمارے ہم جب پروٹیسٹ کر رہے تھے ہمیں وہ پچیس میں کو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا میڈیا پہ ظلم کیا سب ریپورٹ کیا عرشد شریف سے جو کیا آزم سواتی یعنی ظلم کیا ہمیں ان چوروں کو ان کی غلامی کروانے کے لیے کہ ان کو ایکسپٹ کرنا ہے بس کسی طرح مارو ان کو کسی طرح ہم ان کو مان جائے ان چوروں کو خان صاحب ایک بات بتائیں آپ نے نواز شریف کو کیوں جانے دیا اصل میں جی اس کے انہوں نے ریزلٹس لے کے آئے اس کی بلڈ ٹیس تھے پلیٹ لٹس تھے اور یہ اور وہ تو اب تو تب تو میں ہم نے جب کیابنٹ کے سامنے چھے گھنٹے ہم نے ڈیبیٹ کیا تو جب سارے ریزلٹس دیکھے تو ہم گھبرا گئے پتہ نہیں یہ ائرپورٹ پہ بھی جا سکے گا نہیں پھر ایک عدالت سے سٹیٹپنٹ آگی کہ جی اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں یہ بھی کمال ہے بہرحال وہ اب میں مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے ریزلٹس منپلیٹ ہوئے ہوں گے کیونکہ یہاں سب کچھ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا جب شباز گل کو مار پڑی تو جب وہ اس کے ریزلٹس وہ گیا میڈیکل چینج کر دی انہوں نے یعنی یہ پاور ہے ڈیپ سٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے ریزلٹس ہی چینج کر دی یعنی وہ عدالت کے صاحب نے لگا ہی نہیں کہ اس کو ہمارے جو دیکھنے گیا اس کے اتنے بری بروزنگ ہوئی جو انہوں نے مارا ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا شباز گل پوری اور آزم سواتی سے جو کیا تو وہ جو جب آپ یہاں ریزلٹس اور چھوڑیں میرا جو یہ مجھے جو یہ exactly i was about to come to this آپ سورے جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے ہم پنجاب خان صاحب ایک سیکنڈ قطع کلامی معاف میں پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک دفعہ آپ گرے تھے کنٹینر سے آپ کو یاد ہے پھر میں نے پہلا آپ کا انٹرویو کیا تھا اس وقت we were very scared آپ کو ایک نئی زندگی دی میں کہتے ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس نے ایک بار پھر آپ کو ایک نئی زندگی دی کہتے ہیں عمالوں کو دارومدار نیت پر ہوتا ہے اس پر میں بات کروں گی یہ میری ٹیگ لائن ہے آج کی عمالوں کا جو دارومدار ہے وہ آپ کے نیتوں پر ہے خان صاحب جس وقت یہ گولیوں کا بوچھار شروع ہوا کنٹینر پر اس وقت آپ نے what was your first thought مطلب ہے thread تو تھی مجھے میں ہر روز صبح جاتا تھا تو مجھے یہ سوچ کے جاتا تھا کہ میرے پر کچھ اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے پہلے سی پتا تھا انہوں نے سازش کی جس میں ہماری ایجنسی کا ایک بڑا اوپر سینئر آفیسر تھا پھر یہ رانہ سناولہ اور یہ شباز شریف یہ تینوں نے مل کے پلان کیا تھا اور یہ پہلے شروع کیا ایک ویڈیو ریلیس کی اس ویڈیو کو پھر ایک وقار ستیہ اس نے جا کے اٹھایا کہ عمران نے توہین عدالت کی پھر پیڈ ایڈز چلائے گئے پیڈ ایڈز کے عمران خان نے توہین عدالت کی پھر یہ مریم اور نواز اور اس کی جو اورنگزیب اس نے اور جاوید لطیف انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے کیسے لوگوں کو مجروع کیا ریلیجن کو دین کو خدا نخواستہ مجھے تب بھی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے اور ڈال دینا دینی انتظار تحاب پسند پہ تو میں نے تب بھی کہا اس چیز کے اوپر جلسوں میں کہا کہ یہ کرنے والے ہیں اور وہ ہی کیا انہوں نے لیکن جو انہوں نے اس کے بعد کیا اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ اس کے پیچھے یہ پاورفل ہماری ایجنسی اور ہمارے یہ دو یہ رانہ سناول اور یہ پرائم منسٹر انوالڈ ہے وہ سارے شک ختم ہو گئے کہ میں ہماری گورنمنٹ پاور میں ایکس پرائم منسٹر ہوں ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ہمارے پولیس آفیسرز انہوں نے پورا کور اپ کرنے کی کوشش کی جو ڈی پیو گجرات تھا اس نے اپنے موبائل سے وہ فلم بنا کے تو میڈیا کو ریلیس کر دی کبھی کوئی پولیس آفیسر نہیں کرتا اس سے جب جی آئی ٹی نے مانگا کہ بتاؤ اپنا موبائل لے کے آؤ اور بات کرو اس نے ریفیوز کر دیا ہماری جی آئی ٹی میں پولیس آفیسر نے ریفیوز کر دیا پھر سیڈی ٹی اٹھا کے لے گی اس لڑکے کو اس کے پاس انہوں نے اس کا نیکس ویڈیو وہ بناتے ہیں ان سے جب جی آئی ٹی نے بلایا انہوں نے ریفیوز کر دیا ہم نہیں آتے اور ایف آئی آئی نہیں کٹ رہی تھی بھئی ایف آئی 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 میں ایف آئی آئی نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ اور میری پولیس نہیں کٹ رہی تھی پنجاب کی جو میں گورنمہ ہوں پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو جی آئی ٹی کے چار میمبرز جی آئی ٹی کے میمبرز انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس بدل دی جس آدمی نے جا کے جو چھت کے اوپر دوسرے شوٹر نے گولیاں چلائی تھی جس نے خول وہ گولیوں کے خول دسکور کیے وہ جا کے کہتا ہے جی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے سو سوچ لیں کہ یہ کس طرح کا اگر میرے میں انصاف نہیں لے سکتا اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے تو آپ سوچ لیں کہ یہاں ملک کا جنگل کا قانون ہے یا نہیں یا انصاف تو ہو گیا ختم اس کا مطلب کہ آپ یہاں کوئی بھی اگر آپ طاقت میں بیٹھے ہیں آپ قتل کر دیں کسی کو جو عرشد شریف کو کیا ہے آپ جو مرضی کر دیں یہاں جو سسٹم بن گیا ہے یہ کبھی بھی میرے خال میں جس طرح ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں یہ جو آج ہم جدر کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم نے اپنی آپ کو بالکل تبدیل نہ کیا اس ملک کو جس طرح ہم چلاتے ہیں گووننس خاص طور پر رول آف لاؤ جسٹس سسٹم انصاف کا نظام جب تک اب ہم نے نہ ٹھیک کیا یہ معیشت بھی نہیں ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی یہ جڑے ہوئے دونوں ساتھ ساتھ خان صاحب مجھے ایک بات بتائے گا یہاں پہ ہم پہلا وقفہ لیں گے but I want to ask you this very important question before we take this break as a prime minister of Pakistan آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی as the prime minister of Pakistan کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنا تین options دے رہی ہوں آپ کو کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنا آپ کو بتا ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں بہت زیادہ establishment پہ rely کرنا یا something else دیکھیں سمبل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملک میں establishment reality ہے establishment واحد اس وقت ادارہ ہے جو سب سے زیادہ intact organized ہے منظم ہے منظم اگر آپ فوج کے ذریعے کوئی کام کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے NCOC میں جب ہم نے کرونا کے گیسٹ ان کی پوری مدد لی اور logistics کے اندر انہوں نے مدد کی یعنی اگر hospital سے information نہیں آتی تھی تو ایک ہم ان کو بتاتے تھے فوج کو وہ ایک منٹ میں جا کے information لے آتے تھے ہماری اپنی bureaucracy نہیں لاتے سکتی تھی ہمارا health system نہیں لاتے سکتا تھا تو پولیو کے اندر ٹرڈی مارنے پہ floods کے اندر کیونکہ ایک organized ادار ہے تو اس کی بہت positives ہیں negative یہ ہے کہ جو جنرل باجوا نے جب extension کے بعد اور جو سب سے بڑی میری غلطی تھی وہ بدل گئے اور انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا شریفوں سے اور انہوں نے سارے جتنی بھی ان کے پر corruption cases تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ان کو نرو دے دیں گے فیصلہ تب ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم بڑی کوشش کرتے رہے کہ یہ پرانے cases ہیں شباز شریف کے case بیٹو 16 عرب روپے کے open and shut cases انہوں نے اتنی طاقت ہے ہماری establishment کی ایک طرف positive میں بتا رہا ہوں negative یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ کوئی چیز نہ چاہے پاکستان میں وہ نہیں ہوتی پھر نہ اتصاب ہوتا ہے نہ اس وقت rule of law ہوتا ہے یہ اگر اور یہ جنرل باجوا نے ظلم کیا کیونکہ ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے آرمی چیف کی اتنی طاقت ہے پاکستان میں کیونکہ ان کا سب سب منظم ادار ہے اور وہ اتنی آدھی ساٹھ سالوں میں آدھی دفعہ مارشل ہو رہا گئے اور آدھی دفعہ جو civil governments پر آئے ہیں ان کی penetration ہے تو وہ جب نہیں چاہتے تھے نہ انہوں نے اس کے بعد اتصاب ہونے دیا جو بڑا ظلم ہوا نہ rule of law نہ دیا اور پھر end میں جا کے انہوں نے یہ جو اب ہمیں پتہ ہے حسین اکانی کو انہوں نے ہائر کیا تھا ہماری foreign office کی نیچے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حسین اکانی کو ہائر کیا who was the most disliked person by the army by the army جو فوج کو برا بھلا کہتا تھا they took him to the court because of the memo gays اس سے meetings ہوئیں ان کی دبائی کے اندر یا سپٹیمبر دوزار اکیس کے اندر اس کو ہائر کیا اور اس نے میرے خلاف جا کے لابنگ کی امریکہ میں اور جنرل باجوہ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ جو ڈانرل لو کا اب جو سائفر آیا تھا وہ ادھر سے نہیں انیشیئٹ ہوا وہ یہاں سے پہلے لابنگ کی میرے خلاف کے میں بڑا انٹی امریکن ہوں اور پر آیا تو کڑی سے کڑی مل گئی ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں ہم لینا چاہیں گے لیکن بریک کے بعد many more important questions to come Welcome back خان صاحب ابھی بریک سے پہلے آپ نے بتایا so آپ کو پورا پتہ چل گیا ہے conspiracy کہاں سے بنی کیسے ہوئی we know about it you know about it ایک وزیراعظم بھی اتنا بے بس ہوتا ہے اس ملک میں unfortunately that's a fact آپ نے کہا یہ ادارہ منظم بھی ہے اور مضبوط بھی ہیں and they are a reality ابھی حالی میں آپ نے ایک option دیا ایک آپ نے statement دی تھی کہ میرے پہ لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ red line لگا دیئے I mean what does that mean کیسے کسی بڑے popular leader پہ کوئی red line لگا سکتا ہے کیا کریں گے جو آپ پہ red line لگا دیئے انہوں نے دیکھیں نہ اس وقت parliament functional ہے وہ تو مزاق ہو گیا نا parliament میں کہ جب جب ہم نے کہا ان کو ڈر لگا گیا ہم parliament میں آ رہے تو انہوں نے لوگوں کو نکال دیا اس لیے قبول کرنا شروع ہو گئے اور راجہ ریاض بن گیا ہے جس نے noon کا ٹکٹ لینا واپس تو parliament میں dysfunctional ہے election commission کے اندر کسی کو فیت نہیں ہے FIA کو انہوں نے تباہ کر دیا اپنی چوریاں بچانے کے لیے نیپ کو ختم کر دیا اپنی چوریاں بچانے کے لیے cricket board کو نہیں چھوڑا انہوں نے نجم سیٹی جس کو کوئی cricket کی سب اس کو بٹھا کے تو جو ہم امید کر رہے تھے کہ باجوا کے جانے کے بعد neutral ہوگی establishment وہ neutral نہیں ہے ابھی ابھی neutral نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہوں گے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر ہوا جس طرح انہوں نے چودی پرویزل آئی کو آ کے یہ یہاں کے جو یہ جو مسٹر ایکس ان وائے ہیں انہوں نے جس طرح زور لگایا کہ آپ نے آپ نے noon league یا جوائن کریں اور یا پھر نو کانفرنس یعنی دھم کیا دی کہ ان کے ہم corruption کیسے سامنے لے آئیں گے ہمارے ایم پیز کو جس طرح انہوں نے دباؤ ملا عمران خان کے پر کٹا ڈال دی ہے اس کو اب بھول جائیں کیسے ڈال ہے بھائی عوام جس کے ساتھ ہو اس پر آپ کٹا کیسے ڈال سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں ہے کہ مجھے روان کے پر کٹا ڈال کے ملک پر کٹا ڈال دیا آدھا ملٹوڑ گیا کتنی ایگزامپلز ہیں یعنی انہوں نے وہ زلفکار علی بھٹو کو پیپلز پارٹی کو ختم کرتے کرتے ایم کیو ایم بنا دی کراچی میں جس نے کراچی اس وقت جو انتشار ہوا کراچی میں پھر حقیقی بنا دی پھر کتنی اور اور اورگنائزیشنز پھر سب سے بلوچستان ابھی تک ریکاور نے کیا نواب زیادہ وہ نواب اکبر بکتی کے اوپر کٹا ڈال کے آج تک کوئی امیجن نہیں کر سکتا کتنی قیمت ادا کی اور مجھے خوف ہے بلوچ علاقوں کے اندر کے وہاں اتنی نفرت ہوگی ہے پاکستان خلاب تو یہ کٹے ڈال کے کبھی بھی پولٹیکل لیڈرز جن کے پاس پبلک ہوتی ہے آپ ان کو ختم نہیں کرتے آپ کٹے ڈال کے کہیں تو وہ زیادہ آپ ان کو جیل میں ڈالیں یا ان کے اوپر ڈسکوالیفائی کریں وہ اور ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے تو اس سے پولٹیکل لیڈرز ختم نہیں ہوتے ملک کو نقصان ہوتا ہے تو صرف میری جو آپ کی بات ہے نا کہ آگے جانا کیسے جی نئے آرمی چیف سے کوئی بات چیت کوئی دروازہ کولا ہے میری کوئی بات چیت نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک راستہ ہے فری این فیر الیکشنز کا کراچی کے الیکشنز نہیں فری این فیر الیکشنز اگر وہ ہم نہیں اپنائیں گے آج میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے کرائسس ادھر پہنچ جائے گا جو سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے پاکستان کی ایکانومی آئی ایم ایف کا مل بھی پہلے تو آئی ایم ایف کے پاس ہے کہ جانا پڑے گا ان کو جا رہے ہیں نہیں تو وہ روپیہ جو جو ڈیفولٹ کے پر گیا تو وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ملک کیا ہوگا تو جب جائیں گے مہنگائی آئے گی کیونکہ انہوں نے تو ملک کی ایکانومی تباہ کر دی ہے یہ تو دشمن بھی نہ کرتا جو انہوں نے کیا سات آٹھ مینے میں ملک کی یعنی جو ہماری کپیسٹی ہے کرزیں واپس کرنے کی ایکسپورٹس ریمیٹنسز انڈسٹری ٹیکس کلیکشن وہ سب نیچے چلی گئی ہے اور اوپر سے کرزیں بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے تو وہ ملک سے کیا ہے جو کہ اگر کوئی دشمن ہوتا وہ نہ کرتا صحیح کہہ رہے ہیں اب اس سے نکلنے کے لیے بجائے اس وقت اس اس تباہی کو روکنے کے لیے ایک الیکشنز کروایاں اور صاف اور شفاف جس سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے جس سے لوگوں کو اعتماد ہو ایک نئی گورنمنٹ آئے نیا منڈٹ آئے شاید آپ کی وجہ سے نہیں کرانا چاہتے نا بکوز دیفور سی یو کمین انٹو پاکر اگید میرے خوف کی وجہ سے اب یہ سوچ لیں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف اب لے کے جا رہے ہیں یہ خوف کہ عمران خان نہ آ جائے یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں میں کسی سے آپ آئی ایم ایف سے کسی جو جو ایکنومک سمجھتا ہے پولیٹک سمجھتا ہے سب کو پتا ہے کہ ہم سری لنکا کے سیچوئیشن سے کوئی مہینہ دور ہیں سری لنکا صرف سوہ دو کروڑ لوگ تھی یہاں ساڑھے بائیس کروڑ عوام ہیں ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا انتشار جو ہونے والا ہے بزنسمن سڑکوں پہ ہیں پیسے ہیں نہیں ان کے پاس ایلسیز کھولنے کے لیے چار ارب ڈالر کی وہاں گوڈز پڑی ہوئی ہیں وہاں کراچی پورٹ کے اوپر شورٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں آگے خطرہ تیل نہیں ہوگا جب آپ کی رمیٹنسز بھی گر گئی ہیں ایکسپورٹس بھی گر گئی ہیں تو ڈالرز تو کم آنے شروع ہو گئے تو ہم ڈوب رہے ہیں اس وقت ڈوب رہے ہیں واقعی ڈوب رہے ہیں اور اگر یہ اس وقت نہ قدم اٹھائیں گے اور ایک ہی قدم ہے کہ آپ کسی طرح سیٹیبلیٹی پیدا کریں وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے فری اڈ فیر اس کے بعد پاکستان میں وہ ایک مینڈٹ لے کے گورنمنٹ وہ سرجری کرے پاکستان میں وہ ریفارمز کرے جو آج تک کبھی ہوئی نہیں اور جو ہو نہیں ہیں خان صاحب آپ اگر آگئے تو روٹلس سے اتصاب کریں گے اس دفعہ without taking any pressure from anyone سب سے پہلے انصاف rule of law جب تک ہم پاکستان میں قائم نہیں کریں گے جو سب سے بڑا پاکستان کا اصحاب overseas پاکستانی ہے اگر وہ اپنے پیسے پاکستان لے آئے ہیں ایک کوڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہے ڈالرز ان کے پاس ہیں ان کی remittances پہ ہم آج کھڑے ہیں اگر ان کی انویسمنٹ آنی شروع ہو جائے ہم ایم ایف کی ضرورت ہے باقی ملکوں سے ایک دوار ان کی انویسمنٹ تو آئے وہ انویسمنٹ کیوں نہیں آتی کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے لوگوں کو پاکستان کے justice system پہ اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے ہمیشہ انویسمنٹ اس ملک میں آتی ہے جدھر governance کے اوپر confidence ہو contract enforcement اگر میرے میں اگر یہاں سرمایہ کری کرتا ہوں تو میرا پیسہ چوری نہیں ہوگا fraud نہیں ہوگا اس لیے وہ دبائی جا کے انویسٹ کرتے ہیں ملیشہ جاتے ہیں لوگ پاکستان میں نہیں کر رہے تو اس لیے نمبر ون چیز ہے rule of law قائم کرنا پاکستان میں اس کے بعد surgical reforms چاہیے ہیں پاکستان میں تاکہ یہ جو مافیاس بیٹھے ہیں elite capture ہے یہاں سے جو ڈالر باہر جا رہا ہے ساری ruling elite یہاں سے پیسے چوری کر کے ہنڈی حوالے کے ذریعے باہر بھیج رہی ہے ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے خان صاحب we have five or four minutes جس میں سمچاؤں گی کہ آپ ایک منٹ میں تو پہلے پنجاب کے caretaker کا جواب دے دیں کیونکہ اگلے چار منٹ میں i want to ask you completely something different from politics دیکھیں پنجاب کے اندر اب kp میں کیا ہوا ایک آزم خان سیلیٹ کیا سب کو پتا ہے کہ ایک اماندار ایک ایسا آدمی ایک credible neutral empire opposition government نے تسلیم کر کے اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے ہم نے اپنی طرف سے بہترین وہ لوگ دیئے جو پرو پی ٹی آئے نہیں ہیں سکے رہے ہیں جو cabinet secretary ان کے شباز شریف کے ان کے ساتھ رہ چکے اور ایک اور ہم نے نام نہیں ایک نصیر خان کا نام دیا جو کہ world health organization کے اندر chairman رہ چکا ہے ہم نے اپنی طرف سے credible نام دیا انہوں نے کیا نام دیا ایک front پہنے زرداری کا ایک front پہنے شباز شریف کا وہ ایک corruptرین آدمی ہے ایک نے پوری regime change میں ہمیں گرانے کی پوری سازش کے اندر وہ ملاوث تھا وہ anti pti ai ہے یہ ان کا idea neutral empire کا caterer کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا neutral empire کھڑا ہو انہوں نے تو وہ آدمی کھڑا کر دیا ہے جو کہ noon league سے بھی ہمیں زیادہ نقصان پچھانے والا وہ اس سے چیبر آپ accept کریں گے یا fight کریں گے بالکل اس کو accept نہیں کریں گا ہمارے پاس اس کا track recordہ پورا ہمیں پتہ ہے election commission کا فیصلہ آپ accept نہیں کریں گے اگر ایسا کوئی خدا نہ خاص دیکھیں جی election commission اس طرح کا آدمی اگر appoint کرے گا پہلے تو election commission کی ویسی credibility ختم ہے اگر اس طرح کی آدمی کو appoint کریں گے تو پہلے تو public میں اور ننگا ہو جائے گا election commission and you will not accept it obviously بالکل ہم accept نہیں کریں گے خان صاحب سارے سیاسی سوال سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں آپ کو میں بہت آپ کی پارٹی کی گروت میں نے دیکھی بلکہ اوزن پریزیدنٹ آف پاکستان سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہہ رہے تھے ڈاک ساب کے ایک زمانے میں ہمیں ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا اور آج اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بہت عزت دی ہے you're very popular people لوگ آپ کو چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج آیا ہے بہت سالوں سے یا کچھ سالوں سے ایک سپیرچول جرنی آپ نے شروع کی ہے i want you to tell the people of پاکستان especially جو یوت ہے آپ کی فالور اس سے کیا چینج آیا ہے اور یہ چینج کیوں آیا ہے آپ کے اندر اصل میں جیسے میں دیکھیں جو چینج ہے جس وقت لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں بولتے نہیں ہیں اوپر سے جب دل میں چلا جاتا ہے تو چینج تب آنا شروع ہوتا ہے امان انسان کے اندر چینج لاتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخرت ہے اور میں اللہ کے سوا کوئی اور کسی کو خدا نہیں مانتا اور وہ پھر اگر آپ اس کے اندر جب غور کرتے جاتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے یہ وہی کلمہ کا ایک اور طرح اللہ صرف تیرے سے میں عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانگتا ہوں صرف تیری عبادت کرتا چینج تب آتا ہے انسان میں اور وہ چینج کیا ہوتا ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے اور صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے غلاموں کی پرواز نہیں ہوتی علامہ اقبال کے اگر آپ شاعری صحیح سمجھ جائیں تو وہ جو کہہ کیا رہے ہیں لوگوں کو اس وقت غلام ہندوستان میں مسلمان تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے جگہ رہے تھے اور ان کی خودی کی اور خودداری کا لا الہ اللہ انسان کو خوددار بناتا ہے غیرت دیتا ہے میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ جھوٹ پکڑا جائے گا میں نہیں غیرت خراب ہوگی میں کوئی ساری دنیا کی اپوزیشن ایک طرف ہو جائے امریکہ آپ سے نراز ہو جائے اب جو مرضی ہو جائے آپ کا جب اللہ میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایمان کی جو قوت ہے وہ اصل میں شکست دیتی ہے اور میں صرف آخر میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا بے شک چھے سو ستائیس میں جنگ خندق ہوئی بال بال امہ بچی قرآن کے اندر ہے کہ کیا حالات ہے امہ کے بال بال بچی اور دس سال کے بعد دو سوپر پاورز پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر دونوں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یہ تاریخ ہے یہ انسانی یہ ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ دس سال میں وہی لوگ دنیا کی امامت کی انہوں نے ان کی پرواز اسمان پہ پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا لوگ سمجھتے ہیں تلوار کی وجہ سے ان کے دس سال میں چھے سو بائیس اور بتیس کے بیچ میں چودہ سال تیرہ چودہ سال لوگ صرف مرے تھے دونوں طرف لیکن فکری انقلاب آ گیا تھا لوگ ازاد ہو گئے تھے شعور ازاد ہو گئے تھے میں یہ چاہتا ہوں نہیں ازاد انسان کی پرواز ہے اب یہاں غلام کبھی جی میرے نراز کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ غلام ذینیت ہی نہیں نکل رہی اوہو جی وہ نراز نہ ہو جائے جی اسٹیبلشمنٹ نراز ہو گی کٹا ڈال دیا آپ کے اوپر یہ سارے یہ جب آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں میرا جو نوجوان ہے وہ ازاد ہو اس کی بڑی سوچ ہو وہ ویجن ہو اس کی کہ یہ پاکستانے بڑی خواب تھی شباز شریف ہندوستان سے منتق کر رہے جی ہمارے سے بات چیز کر لیں ہمارے سے غلطیاں ہو گئی ہم نے کوئی تین جنگیں گرار کے مار کھالی ہمیں خدا کے واسطے ہمارے سے بات کر دیں اور وہ کہہ داشت گردی پہلے ختم کر اور پھر بات کریں جی یعنی یہ وہ ہیں جو پیسے کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں اپنی نوجوان قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنا مقام سمجھیں آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو وہ جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے اللہ حکم کرتا ہے ان کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے ہم جب ان کی سنت سے اترتے ہیں تو ہم یہ بن جاتے ہیں جو مولانا رومی نے کہا تھا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو اور میں لوگوں کو اپنی قوم کو اپنے یوتھ کو میں وہ اس واپس پاکستان کے خواب کی طرف لینا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں تھا یہ جب بن گئے پاکستان کبھی وہ ادھر پر رہے بیکاریوں کی طرح کبھی ادھر پیسے وان گئے کبھی ادھر یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ ہم ہماری یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کیا اور خود پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں کہ یہ ایک نعمت ہے پاکستان لیکن اس کے لیے ازادی کے لیے لڑنا چاہیے حقیقی ازادی قربانیوں کے بغیر نہیں دی جاتی تو میں جب نکلتا ہوں میں اس کو پولٹکس تو سمجھتا ہی نہیں میں جہاد سمجھتا ہوں میں اپنے ملک کے لیے جہاد لڑا ہوں مجھے کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ یہ ہے اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی دنیا سے نہیں جاتا مجھے کسی صورت یہ بچنا نہیں چاہیے تھا جو پلان انہوں نے کیا ہوا تھا ان تینوں نے ملکے مجھے تو بچنا نہیں چاہیے تھا ایک بندوق والا سامنے کڑا تھا ادھر سے ایک نیچے سے تیس فٹ سے اور ٹرین شوٹر تھا وہ اب تو ثابت ہو گیا ہے جو جی ایٹی میں ہے وہ ٹرین شوٹر تھا اور تین شوٹر تھے ایک اور تھا ایک اور شوٹر تھا تین ڈیفرنٹ گولیاں ملی ہیں شیلز میں لے گولی تو مجھے تو بچنا ہی نہیں چاہیے تھا اللہ کی ذات اور جس طرح میں بچا ہوں مجھے تو پتا جب میں گرا تھا تو تب میں مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا تو یہ ہم ہمارے خوف دور کر دیں کہ کوئی آپ کو یہ ڈرائے گا یہ جو دھمکانہ ہے میں یہ کر دوں گا میں ریڈ لائن ڈراؤ کر دوں گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اوپر اللہ ہے اور میرا ہی ایمان ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی کر لے میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ thank you very much آپ سے گفتگو کی آج یہاں زمان پارک میں آپ نے ہمیں وقت دیا and you answered all my questions یہ جو آپ نے یوت کے لیے message دیا ہے this is very important کہ سنت رسول پہ ضرور چلیں وہ اور also tell them that they should be encouraged کہ ان کی biographies ان کی life کو study کریں پڑھیں جیسے آپ کرتے ہیں and then you know اپنے اندر ایک ایک ٹھہراؤ اور بدلاؤ ضرور لائیں یہی آپ کا خواب ہے اور طاقت اور طاقت لے کی یہی آپ کا خواب ہے اور خوف ختم کر دیں اپنے خوف ختم کر دیں اور یہی پاکستان کا vision آپ دیکھ رہے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں اور بخوف خطرہ ہو کے خان صاحب نے کہا یہ بھی بڑی خبر ہے انہوں نے کہا کہ میں جیت پی جاؤں گا ناظرین آج یہی پروگرام کا اختتام ہوا آپ مجھے feedback دے سکتے ہو ان twitter اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرینز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب ہی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے